حکومتی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عراقین ایک دوسرے پر پھٹ پڑے قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کی وزیراعظم عمران خان کی بجائے وزیر دفاع پرویز خٹکنے کی جبکہ اجلاس میں پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان شریک ہوئے اجلاس میں گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگام آرائی اور بجٹ بحث اور حکمت عملی پر مشاورت ہی گئی ایوان کی کاربائی کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی تیپ آئی اوپوزیشن کی جانب سے ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بھی بات چیت ہوئی جبکہ روان اجلاس میں اوپوزیشن کی جانب سے اعتجاج پر حکمت عملی پر دباطلہ خیال کیا گیا سپیکر کی محنت رنگ لے آئی بغیر شور شرابے کے قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی کوششیں رنگ لے آئیں اور بلاخر قومی اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے اڑھائی گھنٹے تاخیر سے شروع ہو گیا سپیکر قومی اسمبلی گزشتہ روز سے اجلاس شروع ہونے تک حکومت اوپوزیشن میں مفامت پر مصروف رہے گزشتہ روز اوپوزیشن نے حکومتی وفد سے براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سپیکر کو مفامت کے لیے خود آگے بڑھنا پڑھا اور سپیکر نے مفامت کی گھر سے ہی ایک حکومتی اوپوزیشن کے ارکان پر اجلاس میں لگائی گئی پابندی ہٹائی جس کے بعد بجل اجلاس ممکن ہو سکا دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے کرکیٹرز اور اوفیشلز کی کوویڈ رپورٹس منفی آ گئیں بولنگ کوچ وکار یونز کا ابھی ٹیسٹ نہ ہوا ذرائع کے مطابق تمام کرکیٹرز اور منیجمنٹ ارکان نے اپنی اپنی رپورٹس کے بارے میں پی سی بی کو اگاہ کر دیا اب یہ تمام ارکان بیس جون کو لاہور میں بائیو سیکریو بیبل کا حصہ بننے کے لیے بیس جون کو رپورٹ کریں گے جہاں پی سی بی کی جانب سے بقائدہ دوارہ ان کے کوویڈ ٹیسٹنگ ہوگی ہندو انتہا پسندی کا شکار مسلمان سے متعلق ٹویٹ کرنے پر سورہ بھاسکر کے خلاف مقدمہ بولی بوڈ اداکارہ سورہ بھاسکر صحافی ارفہ خانم شروانی آصف خان اور ٹویٹر انڈیا کے سربراہ منیش مہشوری کے خلاف دہلی کے تلق مارک پولیس سٹیشن میں مقدمہ درز کیا گیا یہ مقدمہ ایڈوکیٹ امید اچاریہ کی جانب سے ان تمام افراد کے خلاف ایک ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے درز کیا گیا ہے گردش کرنے والی ویڈیو میں ایک بزرگ مسلمان شخص کا کہنا ہے کہ اسے نہ صرف مارا پیٹا گیا بلکہ اسے جیشری رام کا نعرہ لگانے کے لیے کہا گیا اور تشدد کے دوران اس کی داری بھی مونتی گئی